رائزنگ پاکستان لیکن صرف فرسٹ نہیں آتا وہ میٹس میں بھی اچھا ہوتا ہے انگریزی کے پرچے میں بھی اچھے نمبر آتے ہیں ردو بھی اس کی بہت اچھے ہوتا ہے اس کو یونیفارم صاف ستری یونیفارم کا بھی ہر سال فرسٹ پرائز ملتا ہے وہ اینول ڈے پہ بھی بہت اچھی تقریر بھی کرتا ہے جا کے پرنسپل بھی خوش ہر کلاس ٹیچر اداس ہوتی ہے جب وہ اگلی کلاس میں پرموٹ ہوتا ہے کہ اس بچے سے اب میری ملاقات کم کم ہوگی اور اگلی ٹیچر بہت خوش ہوتی ہے کہ یہ بچہ یعنی کہ پکچر پرفیکٹ سکول بوئی گوڈ بوئی اور یہ وہ بچہ جس کے ہمسائوں سے کبھی شکایت نہیں آئی گلی میں باہر کھیلنے جائے گا جس صفائی سترائی سے جائے گا اسے صفائی سترائی سے واپس آئے گا خاندان والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں مطلب ہر ایک دل میں رہنے والا بچہ گوڈ بوئی بچہ یہ بچہ اس کا ایمیج اگر آپ بڑے کینوز پہ لے جائیں پروفیشنل کینوز پہ لے جائیں تو بہت کم آرٹسٹس اور سٹارز ہیں ہمارے ملکے جو اس ایمیج پہ گوڈ سکول بوئی پرفیکٹ ایمیج پہ پورے اترتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں آج کون مہمان ہے جس کی اس طرح کی تمہید باندھی جاری یہ وہ مہمان ہے کہ اس سکول بوئی نے پھر چاہے اینکرنگ کی چاہے شائری کی چاہے نصر میں قلم کو ہلایا چاہے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراما لکھا چاہے پاکستان کے کسی بھی مسئلے کے اوپر پیٹ کے گفتگو کی اس این اینلیسٹ وہ سکول گوڈ بوئی والا ایمیج آج بھی ہمارے سامنے ہے محبت پہ شائری کی محبت لوگوں کو کرنا سکھائی لیکن اپنا کبھی بھی سکینڈل سامنے میں کہنے لگا تھا آنے نہیں دیا یہ اب ان سے پوچھے ہیں کہ سکینڈل کبھی بنا نہیں یا آنے نہیں دیا یہ سکول گوڈ بوئی جو ہے میرے حساب سے ہے جوانے ان اونلی سید وسیر شاہ السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ بہت مشکل ابتدائیہ تھا آج میرے لئے اور مجھے پتا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ یہ آپ نے اتنی خوبصورت تحریر ہے بس صرف یہ ہے کہ میرا نام اس میں سے ہٹا دیں اس تحریر کی داداب لے لیں یعنی کہ تحریر کہیے گفتگو کہیے جو بھی آپ سے بہت شکریہ بہت محبت اور مجھے واقعی مصدر میرے لئے بہت آنر ہے کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمارے سینئرز میں سے تھے اور جہاں ہم نے آپ سے بھی جو سینئر تھے ان سے بھی دیکھ کے سیکھا تو یہ کہنے مجھے کہلے لیں دیجئے کہ آپ سے بھی ہم نے سیکھا اپنے گیسٹ کو عزت دینا جو ہے وہ سیکھی کیا کہنا ہے کتنا کہنا ہے کیسے کہنا ہے یہ سیکھا اور کیا نہیں کہنا ہاں اور کیا نہیں کہنا یہ سب سے یہ بہت اہم ہے آج کل کے تو مطلب ہم تو آپ کے ذاتی طور پر مشکور ہیں بہت شکریہ انعیت آپ کی اچھا بس ہی پہلے ہی بتائیے کہ جس بچے کی تارف میں نے کیا آپ کا بچپن بھی اسی طرح کا پکچر پرفیکٹ تھا قطع نہیں میں نہیں مانتا بلکل بلکل بھی نہیں ہاں میری ایک پیراڈائم شفٹ ہو گیا تھا ایک زمانے میں آ کے مگر اس سے پہلے تو بہت ہی یعنی کہ میں جسے کہتے ہیں نا اتنا اس قدر شرارتی تھا میرے والد کی ڈیتھ ہو گئی ارلی میں اس وقت آٹھ برس کا تھا اچھا اور بہت زیادہ غیر معمولی میں شرارتی تھا شاید ایک ہی اولاد تھا میں یہ بھی ایک وجہ ہوگی یعنی کہ جیسے پرانے زمانے کی جو پڑھے لکھے لوگ تھے نا بہت ہی یعنی کہ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ ابھی شیز ایٹی سکس ابھی بھی وہ سات سے آٹھ گھنٹے اخبارات اور دیگر ہسٹری اور وہ سارے ابھی بھی پڑھتے اس وقت بھی چھاسی برس کی عمر میں تو یہ کتاب دوست تھی آپ کو جی یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں مجھے یعنی کہ آپ یہ سمجھئے کہ اباسی خلفہ کی جو 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 چونکہ تاریخ ان کا موضوع تھا کہ پوری جو ہسٹری کی وہ تھی پروین نہیں البتہ فیض صاحب کی مجھے آج ایک پہلی کتاب جو تھی بلکل پیپر بیک ایڈیشن بلکل جتنی ہتھیلی ہے میری وہ بھی مجھے اپنی امی کی لائبریری سے اس طرح کی بہت ساری کتابیں ان سے مجھے ملی تو تو شرارتی تھے آپ بچے بہت شرارتی تھا اور وہ یعنی کہ وہ ایسی والدہ تھی کہ ایک ہو مگر نیک ہو یہ ان کا فلسفہ تھا اور اس اس کے اوپر وہ پرانے زمانے کے لوگ تھے تو وہ پھر یعنی کہ دیکھتے نہیں تھے کہ ہاتھ میں کیا آیا ہے اور جسم کے کس حصے پہ جا کے لگے گا وہ جو آیا انہوں نے اگر ان کے مزاج کے خلاف کو بات ہو گئی مزاج کے خلاف سے براہت واقعی جب آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ مار دیتے تھے آپ کو اب ما شاء اللہ آپ دیکھتی ہیں مطلب یو آر سپر سٹار ہر طرح کا کام آپ نے جو کیا چاہے لکھا چاہے ڈراما کیا کہتی ہے اس شی ہپی ویڈ یو ہاں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ بھئی ان کو خوش کیا جا سکے خدمت کی جا سکے مگر سچی بات یہ ہے توسیق بھائی کہ وہ آقا سے ایک مرتبہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ میں نے اپنی والدہ کو اس پوری واقعہ کا اور حدیث کا جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے اپنے وہ پرانے زمانے کا بیت اللہ کنکریٹ پتھر جو ہے پتھری لے اور میں نے اپنے کاندھوں پہ بیٹھا کے ان کو میں نے بیت اللہ کا تواف کرایا ہے تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا تو آقا نے کہا جو کہ اب حدیث ہے آقا نے فرمایا کہ تیری مانے تیری پیدائش پر جتنے جھٹکے لیے تھے اس میں سے ایک کا بھی حق ادا نہیں ہوا تو حق تو نہیں ادا ہو سکتا مگر یہ کہ کوشش کرتے ہوں خوش کرتے رہنے کی جب میں ترے ہاتھ کا کنگن اور اس طرح کی بہت زیادہ رومانوی شائری اور اس کا ہٹ ہو جانا اور پھر ان تمام کالجوں میں چیف کیسٹ بن کے جانا جہاں داخلے پر پابندی رہی زمین وہ اس دور کا مجھے بتلائیے کچھ کہ کیسا لگتا تھا جب اتنی ساری چاہنے والیاں چاہنے والے بھی جب ستائش کرتے تھے تو وسی شاہ خود بھی ایک ہنسوم یونگ بوئی تو وہ شہرت کو سنبھالا کیسا ہے ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے اگین پھر اس میں نہ میرے خیال میں میری والدہ کی تربیت کا وہ ہوگا آپ کو شاید حیرت ہو بکوز اب چلن ایسا ہے یا شاید لوگ مختلف طرح کے افیرز کو پتہ نہیں انکریج کرتے ہیں یا بہت ڈسکس کرتے ہیں یہ غالباً اب یہ بہت فیشن میں ہے بہت ان ہے وہ ہوگا یقیناً اس زمانے میں بھی ہوتا ہوگا مگر وہ میرا حساب یہ تھا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ میرے گھر میں نیانے فون لگا تو امی کو ایک دن میں کچھ دوست سے بات کر رہا تھا تو والدہ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی گھڑ بڑ ہے اچھا میں ہوں گا اس وقت چودہ پندرہ سال کا میں اسلامباد بھی نہیں گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ بٹھایا اور مجھے انہوں نے انہی کے سختی سے بھی نرمی سے بھی مجھے ایک بات انہوں نے سمینا ہے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھنا اور مجھے ہمارے ہاتھ تاثر ہے کہ بھئی صرف خواتین کی عزت نہیں ہوتی مردوں کو بھی اپنی عزت کا اور اپنے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے ایک ایک قدم پھوک پھوک کے رکھنا پڑتا ہے تو آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ میں جب انیس بیس بائیس سال کا بھی تھا اور بہت ہی جسے کہ یہ کہ ینگ تھا تب بھی میں کالج میں یا یونیورسٹیز میں جاتا تھا تو میرے لیے جو فینز کے ساتھ جو رشتہ تھا وہ میں اس کو اسی دائرے میں رکھتا تھا جس میں آپ باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے چونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بچی چاہے میں بیس سال کا ہوں جائے جب آگے آپ کے ہاتھ کرتی ہے آٹوگراف کرتی ہے آٹوگراف کے لیے تو آپ کو کس منصف پیار آپ سوچیں کہ لوگ فائز کرتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کچھ اس کے علاوہ سوچ سکیں کہ سوائے اس کی تعظیم کریں اس کا احترام کریں آپ مجھے بہر آدمی کہلیں آپ کچھ بھی کہلیں مگر میرا یہی فلسفہ رہا ہونے چاہتا ہے کبھی کوئی کانٹروورسی کوئی افیر آپ کا نہیں آیا یا آیا بھی تو فوری طور پہ آپ نے کامیابی سے اس کو رفا دفا کروا دیا تاریخ کے عراق پہ رقم نہیں ہونے دیا یہ ویسے نہیں مزاق کے علاوہ باقی آپ کو جو میں اس نے کہا سکول گوڈ بوائی ایمیج اس کا مطلب ہے وہ ایمیج میرا غلط نہیں ہے نہیں یہ معنی آپ لیکن سکول گوڈ بوائی جائے وہ تو کبھی ہر لنکی کو بہن سمجھتے ہیں لیکن ہمیں محبتیں بھی کی کچھ یعنی کہ وہ محبت آپ کو مل گئی آپ سیٹل ہو گئے تو وہ یعنی کہ وہ سارے ذائقے تو زندگی کے چکھے ایک ہی محبت کی اور اس کے ساتھ سیٹل ہو گئے ہاں اممہ مان گئی تھی آسانی سے اممہ مان گئی تھی زیادہ یعنی کہ مشکل نہیں ہوئی زیادہ اور جو آپ کے ان لاؤز ہیں وہ ہاں میری ان لاؤز جو تھے نا وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ وہ تھا میرے ان لاؤز جو تھے وہ یعنی کہ میری جو بیگم ہیں میرے ان لاؤز ان سے زیادہ میری محبت میں گرفتار تھے بیگم سے زیادہ جی 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 ان کی جو والدہ ان کی جو والدہ ان کی والدہ مجھے بہت میں اس زمانے میں چونکہ وہاں رہتا تھا قریب رہتا تھا ایک سال ڈیٹھ سال میں رہا انہی کے وہاں شاہد انہوں نے قریب سے دیکھا تو یہ بھی وجہ ہوگی کہ وہ مجھے پسند کرتی تھی ان کی والدہ آپ شہرت اور پیسہ بھی بہت ہے لیکن موجود عزت شاید نہیں بہت سے لوگوں کے پاس عزت ہے لیکن شاید پیسہ نہیں بالکل درست کہہ رہا ہے شہرت تو یہ تینوں کا کمبینیشن میرے خیال ہے رب کی ذات کا بہت ہی انعیات ہوتی ہیں جس ایک شخص پہ صاحب یا صاحبہ جو بیجیوز کو یہ تینوں چیزوں کا کمبینیشن بلکل درست کہہ رہا ہے میں تو جب اپنی طرف دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں آپ جیسے لوگوں کو دیگر جو پی ٹی وی کے زمانے کے جو آئیکنز تھے لکھنے میں ہوسٹنگ میں شاعری میں جیسے جیسے بڑے لوگ تھے تو میں مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا ہو سکتا ہے اس پر کوئی جگت بھی کر دے کہ ٹھیک ہی رہا تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک رہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ہی ایوریج یعنی کہ ہوں سارے اس میں مگر بس وہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں میری ایک سپیرس وہ بنا دیتا ہے اسی کی مہربانی ہے ڈراما سب سے پہلا تارک میراد صاحب کا آہن جی تارک میراد صاحب پی ٹی وی پہ ہی وہ چلا ڈراما رائٹنگ وہ ڈراما کیوں مشہور ہوا تھا وہ اتنا سپر ہٹ تھا what do you think was the اس کی کہانی میں کیا تھا وہ وسیشہ کا رومانس تھا جو شاعری سے نکل کر اب ایک ڈائلوگ کے صورت میں آ گیا ہاں دیکھئے یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا میں نے اس پر کبھی اس طرح سے غور نہیں کیا مگر میرے خیال میں یعنی کہ میں اس کا رائٹر بھی تھا اس میں میں نے کام بھی کیا تھا مگر میرے خیال میں اگر ہم تارک بھائی کو اس کا کریڈٹ نہ دیں تو زیادتی ہوگی اس لیے کہ نصف پہلی بات تو میں آج بھی سوچتا ہوں میں نے اکثر اس کا اظہار بھی کیا کہ تارک میراد کا مجھے از ای رائٹر ایکسپٹ کر لینا اس وقت جو بڑے نام تھے پی ٹی وی میں یہ تو آپ کو پتہ یہ تھا ہی کچھ نہیں تو یہ تو بہت بڑے لوگ تھے یعنی کہ ویسے بھی بڑے تھے مگر آپ کمپیر کریں جس طرح کہ آج کا وہ ہے تو بہت ہی بڑے لوگ یعنی کہ ان کو دیکھنا ان سے ملنا بقاعدہ ایک مشکل کارے دشوار ہوا کرتا تھا مگر ایک ایسا آدمی جو سوپر ڈوپر ہٹ سیریلز دے رہا ہے اس زمانے میں انگار وادی وغیرہ چل چکا تھا تارک بھائی اور بھی بہت بڑے بڑے پلیز انہوں نے کیے تھے مطلب جس پلی کو وہ چھوتے تھے بل سے وہ کمال تھے پہنچے مگر ایک نوجوان اٹھارہ اننیس سال کا آتا ہے جسے شاید صحیح طریقہ سے سکرین پلی کا نہیں پتا ڈائلوگ کیا ہوتا ہے وہ نہیں پتا لنگو کیا ہوتی اس کے بارے میں نہیں پتا کیریکٹریزیشن کیا ہے موربڈ کیا ہوتا ہے ڈریک کیا ہے ابربٹ کیا ہے ترمنالوجیز تک کا نہیں پتا تو مجھے کہلے ندیجے گے انہوں نے جیسے کہ یہ نا کہ بٹھا کے گائٹ کیا کہ کریکٹریزیشن یہ ہوتی ہے یہ چیز یہ ہوتی بقاعدہ پاؤں پاؤں چلنا سکھایا بقاعدہ پاؤں پاؤں چلنا سکھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میجر کریڈٹ تو ہمیں تارک صاحب کو ہی دینا چاہیے اور وہ جو فریشنس بھی بھی تھی وہ بھی تارک صاحب کی وجہ سے ہی تھی کیونکہ وہ کاسٹنگ انہوں نے کیسی کی کہ انہوں نے بلکل ہی نئے لوگوں کو وہ کیا تو وہ فریشنس بھی انہی کا استحقاق تھا وہ کاسٹنگ بھی انہوں نے ایسی کی تھی کہ بلکل ہی آپ کو نوخیز نوجوان لوگ جو جس میں سے پانچ چھے لوگ تھے جس میں سے چار پہلی مرتبہ سکرین پر آ رہے ہیں تو وہ میرے خیال میں اس سے پھر ایک میجک پیدا ہوا اور تارک صاحب یہ خاص بھی کہ وہ سٹارز جی 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 بلاتے تھے مطلب اگر تارک میراج صاحب کے اگر میں پندرہ یا بیس پلیز نکالوں تو میرے خیال میں تارک صاحب نے تین چار یا پانچ پلیز میں ہی اپنے وقت کے سٹارز کے ساتھ کام کیا ہوگا پندرہ پلیز وہ ہیں جن کو انہوں نے لیا اور پھر وہ سٹارز بن گئے یہ فرق تھا وسیع محصد موجود ہے رائزنگ پاکستان میں ایک شوڑا سا وقفہ اور اس وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو ان سے ذرا جو ان کی بہت گہرا رشتہ اس ٹوڈیو سے بھی لاہور سینٹر میرا خیال ہے کراچی سے بھی آپ نے کام کیا لیکن لاہور اور اسلامباد اسلامباد اور لاہور سینٹر پہ وہ جو چود آگست کی ٹرانسمیشن ہیں بہت لبی لبی ہم نے ٹرانسمیشنز اور اس طرح کا بہت سا کام ایس این اینکر اس سوالے سے کشن کی جا دیں آپ تک پہنچائیں گے رائزنگ پاکستان رائزنگ پاکستان میں آج میرے پیارے دوست وسی موجود ہیں وسی شاہ وسی کتاب دھڑا دھڑ بکوانے کا فارمولا تو اللہ ہی کی مہربانی ہو سکتی ہے مدلہ انسان کا تو کوئی یعنی قسم ہے وہ نہیں ہے میں نے پچاس ہارٹ کے قریب پلیز لکھے ہوں گے جن کے بارے میں میرا خیال تھا کہ بہت یہ شاندار ہیں بعض وقت ان کو ویسی پذیرائی نہیں ملی اس طرح سے کچھ شیر میں بھی کسی غزلیا شیر کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ بھئی یہ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے کس چیز کو وہ قبلیت کے دے کس چیز کے بارے میں لوگوں کے کس تخلیق کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے یہ اسی لیکن پھر بھی کچھ تو ہوگا کہ کیا کیا ہونا چاہیے مطلب میرے خیال میں شاید مطلب آپ بیس سیلرز آف ہاں مطلب تو آپ سے آپ کے علاوہ اور کس سے ہم یہ سوال پوچھے پر جا کے کیونکہ اس کے بیجے کہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات اس لیے پہنچے اس لیے نہیں کہ میں اس کا حصہ ہوں مطلب اس لیے کہ آج بھی کتاب لوگ پڑھی جاتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ تقریبا یعنی کہ آلموسٹ ٹو پائنٹ فائف ٹو پائنٹ سکس ملین کوپیز جو ہیں وہ تینوں کتابوں کی جو ہیں بکی ہیں تو جو ویسٹ میں بھی ایک میجیکل فگر تصور ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کی وجہ بس یہ اللہ کی مہربانی ہے امی کی دعائیں اور شاید اگر آپ یہ پوچھے کہ اس ہنر میں کیا تھا تو شاید اپنے وقت میں ایک تازگی تھی ایک اس میں اس کی وجہ رہی ہوگی کچھ انعیت ہو کچھ تازہ تازہ یہ پرانا ہو دونوں تازہ میں آپ کو تازہ چیزیں سنا دے ضرور ایک بالکل ہی تازہ غزل ہے ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بھی بہت پائے دار تھی ہم تم تھے مہتاب تھا اور رہ گزار تھی چاروں میں دوستی بھی بہت پائے دار تھی خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھے شکریہ خود پر تھا اختیار بلا کا اسے مگر میرے معاملے میں وہ بے اختیار تھے مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی شکریہ مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار تھی اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار تھی سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار تھی اور دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے معصوم تھی بلا کی مگر ہوشیار تھی جیسے کسی کی یاد میں ہو کوئی سنگ میل وہ سر سے لے کے پاؤں تلق انتظار تھی وہ سر سے لے کے پاؤں تلق انتظار تھی پانے کے واسطے مجھے پڑتی رہی نماز دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار تھی شکریہ اور یہ دو شعریں قطع بند ہیں اب یہ بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دونوں شعر سننے کے بعد میرے خیالات ہیں اس کے بارے میں آپ کو فیصلہ کیجئے گا کیونکہ وہ پتہ فیمنزم کا دور ہے تو تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی تھی امتزاج دور جدید و قدیم کا روشن خیال ہو کے بھی خدمت گزار تھی میں بھی تو چاہتا تھا اسی کی طرح اسے وہ فخر تھی غرور تھی میرا وقار تھی مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوکار تھی اچھا دیکھیں وہی بات ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ جو ایک عام قاری جو شاید بہت زیادہ اچھی اردو یا مشکل اردو یا مشکل خیال یا ردیف کافیہ لیکن جو بسی شاہ نے بات کی وہ ایک سادہ عام فہم اور اس کے دل کو کنیکٹ کرنے والی تھی شاید یہ بھی میرا خیال ہے یہی وجہ تھی آپ بلکل درست کر رہے ہیں جیسے دیکھیں ہماری زبان میں اس کو سہل ممتنہ سہل ممتنہ اور تمام جو یعنی کے نقاد ہیں یا اردو عدب کے جو بڑے لوگ ہیں وہ مانتے ہیں کہ جو سہل ممتنہ میں لکھنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے جب آپ نے یہ کام کیا آپ سادہ الفاظ بھی استعمال کریں مگر وہ ایک میار سے نیچے بھی نہ آئے اور ایک خاص سطح کے آپ بات بھی کریں یہ بہرحال ایک مشکل ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس میں کامیاب ہوا اس سطح کی کرنے میں مگر یہ بہرحال ایک نسبتا مشکل کام ہوتا ہے اب کیسا لکھا جا رہا ہے کیا اب کا جو آج کا وسیشہ کیا اس سے بھی زیادہ آسان اس سے بھی زیادہ ہاں میرے خیال میں بہت ہی زیادہ چونکہ میرے ہاں تو پھر آپ کو تھوڑی بہت فارسی آمیزش یا پرانی جو زمانے کی جو زبان تھی اور اس کی تراکیب اور دیگر استعارے اور وہ مل جاتے ہیں اب تو بہت ہی انہی کے انہی کے وہ ہو گیا ہے زیادہ سادہ ہو گیا ہے میں اس کو پھر تفسرہ نہیں کر رہا کہ اچھا ہوا یا برا ہوا مگر بہت زیادہ اس کی بجائے کہ وہ پوری تہذیب وہ سارے اس تہذیب سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ چلے گئے وہ گزر گئے تو آپ بہت حد تک کٹ گئے ہیں اس سے اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی جو مستامل زبان ہے وہ ہے یہی تو فراز صاحب تک تو آپ کو وہ ملتی تھی پھر اس کے بعد تھوڑا بہت کہیں اس کا ریفلیکشن ہم لوگوں میں جو ہماری نسل کے لوگ تھے اس میں آیا اب تو بالکل جو آپ جسے آپ کہتے ہیں جو سپوکل لینگویج ہے اس میں زیادہ تر آپ کو شیر جو ہے وہ نظر آتے ہیں وسیر شاہ کو کیسا لگتا ہے جب سوشل میریا پہ اچانک کسی کا جس کوئی اور شیر نیچے وسیر شاہ لکھا وہ آپ تک فورورڈڈ ہو تو آپ کا نا ہو مجھے میں جو کہ میں تو اس کو دیکھتا ہوں یا ویسی ورسا یا آپ کے اشاعر کسی اور کے نام کے ساتھ آپ تک پہنچیں ہاں میرے اشاعر تو بہت کم جاتے ہیں عموماً یعنی کہ میرے ہی اس سے زیادہ تر لوگ لگا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے محبت کا انداز ہے بعض وقت میں نے بھی دیکھا اب تو خیر کم ہو گیا ایک زمانے میں تو وہ میمز میمز چلا کرتے تھے کہ وہ ایسا کر کے اور انہیں وسیع لگا دیتے ہیں فراز صاحب کو اور مجھ پہ بہت پہ رہے ہیں تو لوگوں کا انداز ہے لوگ پیار کرتے ہیں کوئی ہس کے ملتا ہے کوئی آپ کو کوئی جملہ کہہ دیتا ہے لیکن یہ سارے اظہار کے ذریعے ہیں میں تو سب کو بلیسنگ کے طور پر دیکھتا ہوں پاکستان ٹیلیویجن کے ساتھ صحیح گھر والا رشتہ ہے مجھے مدر انسٹیوشن مدر انسٹیوشن کہ پہلا اور ہم بالکل اپنی ماں کی طرح عزت کرتے ہیں صدارے کے لیے بے شک پہلا ڈراما بھی آپ کا اینکرنگ بھی آپ نے یہاں سے شروع کی آپ تو آپ پرائیویٹ چینلز پہ ہمیں بہت اچھا اچھا کام کرتے نظر آتے ہیں لیکن بلیادی طور پہ پاکستان ٹیلیویجن سے تو وہ جو ٹرانسمیشنز ہوا کرتی تھیں وہ رات و رات ساری بیٹھے ہیں اور کبھی چودہ اگست ہوا کرتی تھی عید چھ ستمبر کی بھی بہتا ہے چھ ستمبر تئیس مارچ اس طرح کی ٹرانسمیشنز مگرہ اس سمارے کی کوئی ان سٹوڈیوز کی اسلامباد کی کوئی جانے بتائیے کیسے کام کرتے ہیں ہم نے اکھٹے کام کیا میں نے آپ نے عرفی بھی تھے اس ٹرانسمیشن میں ارفان عرفی ایک میں اپنا مرینہ خان وغیرہ تھی اور بہت سارے لوگ تھے پھر خاجہ صاحب کے ساتھ بہت آپ کو پتا ہے ایک کام کیا پھر بعد میں وہ آگئے تھے اپنا بلے لیے ایک طویل فہرست ہے اور مجھے البتہ یہاں پہ یاد آتے ہیں جن لوگوں نے ہمیشہ ہمیں ایرزاں آپ کے نا ہمیشہ چاہا محبت کی دست شفقت رکھا اب تو خود میں سے کچھ لوگ نہیں ایرزاں جمشید فشوری صاحب تھے تو فشوری صاحب کو مرحبت کریں میرے استاد آپ کے لئے استادوں میں سے تو دیکھیں نا کیسے لوگوں کو بعض وقت لوگ آج بھی بچے کہتے ہیں تو مجھے میرے کوئی کوئی سفاری میں نے تو نہ فشوری صاحب سے کہا تھا نہ بعد میں خالی صاحب سے کہا یا تارک صاحب سے یا کسی سے وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے لا کے پولش والش کرنے کی کوشش کرتے تھے بڑے پروفیشنل لوگ تھے تو کس کس کا شکریہ مجھے یاد ہے آپ کا ایک پروگرام تھا پچاس سوال جی جی ایک سال پچاس سوال جمشید فشوری صاحب نے مجھے انٹروڈیوز کروایا تھا اور آپ دیکھئے کتنی محنت اس پروگرام میں کتنی محنت آپ اس کے انکر تھے اور مجھے یاد ہے کیونکہ میرا بھی آنا جانا تھا میں بھی ان زمانے میں انکرنگ کر رہا تھا تو جمشید صاحب اور وسیع بیٹھ کے اور وہ ریسرچر مجھے نہیں یاد کون تھے پوری پوری رات بیٹھے ایک ایک اپیسوڈ کے سوال غالباً اکیل جعفری صاحب اکیل جعفری اور بیٹھ کے ایک ایک سوال کیونکہ پی ٹی وی سے اس کا جواب جناب کہ کہ کہیں کوئی تاریخ نہیں وہ غلط نہیں جا سکتا جا نہیں سکتا تو وہ پوری پوری رات بیٹھ کے آپ لوگ دیکھا کرتے تھے اور وہی وہ ٹریننگ تھی الفاظ کو کیسے ادا کرنا ہے لفظ کو کیسے کہنا ہے چھوٹی سی بات ہے آج آپ یعنی کہ آپ تاریخ عزیز کہہ دیتے ہیں تو لوگوں کو فیل نہیں ہوتا ہم تو خواب میں بھی کہے گا کوئی بلائے گا تو ہم کہیں گے تاریخ عزیز صاحب تو یہ وہ جو ساری ٹریننگ تھی عدب عدب کی بڑے چھوٹے کی وہ ساری اسی ادارے سے بس ہی آج کل کے بچے ٹینیجرز یا ان کے والدین جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی اردو بولیں کیسے کوئی ٹپس دیجئے اچھی اردو کیسے سیکھی جائے اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑے گی سب سے پہلے تو ہمیں اور ہماری پوری نسل کو یا جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری زبان سے آشنا ہوں اور زبان کیا ہے زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ تھوڑی ہوتی ہے کہ میں نے آپ کی بات سمجھ لی وہ تو شاید ہم اشاروں سے بھی سمجھ سکتے ہیں وہ تو اگر آپ فرنچ بولتے ہوں میں سپینش بولتا ہوں یا لیٹن بولتا ہوں تب بھی ہم اپنا مدہ تو ایک دوسرے کو سمجھا لیں گے مگر جب آپ زبان سے کرتے ہیں تو آپ اپنے تہذیبی ورسے سے کر جاتے ہیں اس خطے میں اس زبان میں اس عہد کے لوگوں کی اس کلچرل ایکسپیرینس سے کر جاتے ہیں جو صدیوں کا تجربہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جب آپ زبان چھوڑتے ہیں تو آپ صدیوں کا تجربہ بھی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ معمولی بات نہیں ہے تو آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے مگر اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی بس میں آپ کو اپنی جیسے شیئر کروں میں اس میں پوری طرح کامیاب تو نہیں ہوا مگر میری بیٹی اب لمز میں ہے جو سابزادے ہیں وہ باہر کی انیورسٹی میں پڑھنے جا رہے ہیں اور پھر نمبر تھری ہے وہ سترہ اٹھارہ سال کا ہے نمبر فور گیارہ سال کا ہے اور ان چاروں کو یعنی کہ آپ کے ساتھ کبھی ملاقات ہو تو یہ چاروں آپ کو بابا بلشاہ بھی سنائیں گے میاں محمد کی شاعری بھی سنائیں گے میر تقی میر بھی سنائیں گے غالب بھی سنائیں گے اور اس کے بعد فراز بھی سنائیں گے بہت ساری بے شمار چیز ہیں فیض بھی آپ کو سنائیں گے ابھی میری بیٹی نے مجھے اس دن سنائی فیض کی وہ جو نظم تھی دو عشق ٹھیک ہے نا وہ لوگ بڑے خوش قسمت تھے مگر مجھے ایک دن احساس ہوا کہ یار ہم نے تھوڑے بہت پیسے بھی کمائے اس پیسے سے بظاہر وہ ادارے جو ہمیں لگتا تھا کبھی بڑے اچھے ادارے ہیں وہاں تعلیم بھی دلوائی مگر میں بعضوں کا سرگودہ لے کے جاتا تھا انہیں تو یہ سنتے تھے جی لیڈی گاگا اور جسٹن بیبر اور اس کے بعد مائیکل بولٹن اچھا میں منصور ملنگی لگاتا تھا انہیں سمجھ نہیں آتی تھی تو مجھے ایک دل لٹرلی مجھے بقاعدہ یہ احساس ہوا کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ کیا کر رہا ہوں یعنی کہ میرے لیے مجھے لگا کہ یہ اور میں یہ میرے بچے اور میں اجنبی ہوتے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہمارے درمیان کوئی چیز کومن نہیں تھی میرے گانے میری شاعری جو چیزیں مجھے پسند تھی جو میرے سٹارس تھے وہ ان کے لیے اجنبی تھے جن چیزوں کو وہ سنتے تھے وہ مجھ سے اس طریقے سے میں ان کا لطف نہیں لیتا تھا تو پھر میں نے اس پہ بڑی ریاضت کی بڑی محنت کی اور کیا کیا؟ یہی کہ میں ان کو جیسے اب ترغیب دی بس مجھے یاد ہے جو میں نے پہلی بار اپنے بچوں سے کہا کہ بھئی غالب کا ایک شیئر کرو گے تو سو روپے ملے گا ایک شیئر پہ تو میرا جو چھوٹا نمبر تھری ہے وہ بڑا در شرارتی ہے اور تھوڑی دیر میں نا پورے غالب نکال کے لے آیا اور کیل کوئیلٹر بھی لے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ پتہ نہیں ایک سو پچھتر ہزار روپے بنیں گے اگر میں پورا یاد کر لوں میں نے کہا میرے پاس اگر ہوئے تو میں تمہیں ڈبل دے دوں گا مگر تم یاد کر مقصد یہ ہے کہ پیسے سے نہیں پھر اس کے پر محنت کی آتے جاتے کبھی کہا کہ اچھا بھی چلو یہ ایک شیئر یاد کر لو یہ چیز سنا دو کبھی کوئی ترغیب دے دی تو اس کا مطلب ہے ایک ہر کا ماحول جو ہم اکلاس استعمال کرتے ہیں اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہم جب ایک گاڑی میں ہوتے ہیں نا تو میں بھی نصرت فضلی خان سن رہا ہوتا ہوں اور وہ بھی تم ایک گورک دھندا ہوگا ہم لطف لے رہے ہوتے ہیں تو اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے باہر ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے نہ زبان اجنبی رہی نہ زبان اجنبی رہی نہ کلچر اجنبی رہا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گیا اور یہ آپ نے بہت بہت ہی خوبصورت بات کی ہے وسیع کہ ایک نسل دوسری نسل سے جب اجنبی ہونے لگے نا تو پھر ہم بات کرتے ہیں جنریشن گیپ ہے جی آج کل کے بچے وہ اجنبی آپ خود بنا رہے ہوتے ہیں بالکل ایسا اچھا یہ فرمائیے کہ اس وقت دراما دیکھنے کا موقع ملتا ہے زیادہ کم کم ملتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہی ہمیں یہ گلہ ہر دور کے لکھنے والوں کے گلہ رہتا ہے کہ بھی اچھا کام ہو رہا تھا اور پیچھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا مگر میرے خیال میں ہم جتنے بھی لوگ جو پی ٹی وی کے تربیت یافتہ تھے یا پی ٹی وی کے تربیت یافتہ لوگوں کے تربیت یافتہ تھے ٹھیک تو پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ بھئی آپ جو کچھ کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ تو ہے مگر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اور آپ کیا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائیٹی میں تو وہ میرے خیال میں بہت زیادہ کم ہو گیا ہے میں کبھی اس کے مخالف نہیں رہا کہ بھئی یہ جو ساز بہو کی کنسوئیاں ہیں اس کے اوپر ڈراما نہ بنائیں بنائیں آپ کوئی حرج نہیں ہے اب یہ ہوا ہے کہ اس کی جو مقدار ہے اور اس کی جو فریکونسی ہے اس کی جو کانٹیٹی ہے وہ باقی سارے دوسرے کانٹیگر کانٹنٹ کے اوپر دیگر سبجٹ کے اوپر غالب آ گئی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی آپ جیسا بنانا چاہیں بنائیں خواتین لکھنے والی بھی ہوں مرد لکھنے والے بھی ہوں مگر یہ جو سنجیدہ ڈرامے کا رستہ آپ نے بالکل اٹھا پتا آپ لٹرلی آپ کہتے ہیں کہ یہ تو چاہیے نہیں ہے ہمیں تو آپ صرف ان موضوعات پر دے دیں وہ میرے خیال میں اس نے ڈرامے کو محدود کیا اور ہمارے چینلز کو اور ہمارے چینلز کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا کیا دیکھیں اگر یہ تھوڑی سی تھوڑی سی غوصل میں آپ کو دیکھی یوں سمجھاتا ہوں کہ ہم فرض کر لیجئے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ بناتا ہے پچاس کروڑ روپے آپ یقین جانئے یہی ادارہ پانچ سو کروڑ بنا سکتا تھا جی 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 میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں انڈین فلم انڈسٹری ہے آپ دیکھئے کہ آمیر خان کی فلم تھی دنگل میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو تین ارب روپے دھائی تین ارب روپے کا بزنس تھا اس کا بھارت کا سبجیکٹس کو اور اس کا ہورائزن آپ وسیع کرتے چل جائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ آپ کہیں سے کہیں پہنچ پوری دنیا آپ کی مارکٹ ہوگی تو ہم تو پہنچ گئے تھے ہمیں تو دیکھیں نا پی ٹی وی نے کہاں چھوڑا تھا پی ٹی وی نے آپ کے ڈرامے کو رشیا میں بھی پہنچا دیا تھا انڈیا میں بھی پہنچا دیا تھا آج کیا ہوا آج آپ کا ڈرامہ جو ہے محدود ہوگی کہ آپ کی سوسائٹی میں بھی اتنا رہ گیا ہے کہ اس سوسائٹی میں بھی آپ کا ڈرامہ پلس ٹرکیش پلس انڈیانز پلس پتہ نہیں کیا کچھ دیکھا جاتا ہے یہ بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک تو ہم نے بجائے اس کے کہ جہاں پہنچے تھے اس کا ہورائزن بڑا کرتے ہیں ہم نے اور اس کو محدود کر دیا سید بسیشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں رائزن پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک اس کے بعد ملٹے ہیں رائزن پاکستان رائزن پاکستان میں آج وسی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسی جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ پرفیکٹ سکول بوئی کی کہانی اس کی زندگی میں سب کچھ تھی ماشاءاللہ جس بلکی سے محبت کی اسی سے شادی ہوئی چار بچے والدہ کی محبت پیار معاشرے میں عزت مقام پیسہ شہرت سب کچھ صحت کیا چینج کرنا چاہیں گے اپنی زندگی کی کوئی ایک ریالٹی پرسنل پروفیشنل کچھ بھی میں ہاں یار میں آپ کو بتاؤں میں اس سب کے باوجود میں نے زندگی میں نا جینے کا لطف نہیں لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جس معاشرے میں پیدا ہوا جس میں سات کروڑ آٹھ کروڑ لوگ آپ کے اردگرد غربت کی لکیر سے نیچے جیتے ہوں اور آپ کے اردگرد جو ہیں وہ لوگ یعنی کہ بقیدہ مفلسی کا شکار ہوں کسی بھی چیز کا میں آپ کو بڑی دیانت داری سب یہی وجہ ہے میں یعنی کہ پرائیویٹ سیکٹر آ گیا تھا بہت یعنی میں سب سے لیڈنگ جو تین چار لکھنے والے تھے ان میں تھا اب لیڈنگ جو تین چار جو اس جانرہ کے کام کرنے والے وہ تھا پی ٹی وی نے بہت پیسہ دیا اپنے زمانے میں میں کوئی اٹھارہ بیچ سال سے گاڑی بھی اپنی چینج نہیں کی دل ہی نہیں کرتا یعنی کہ اسی طریقے سے کھانے پہننے اورنے کیونکہ ٹی وی کی وہ ہے تو آپ کو تھوڑا سا پریزنٹیبل ہو کر آپ کو آنا پڑتا ہے خدا کی قسم مجبوری ہے اس کی چونکہ اردگرد اتنا ہے آپ کے لوگوں کے حالات وہ ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا یار تو وہ جو ایک لطف ہوتا ہے نا جیسے باہر کبھی مجھے جانے کا اتفاق ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ جو اکثریت ہے وہ خوشحال ہے وہ خوشحالی ان کے چہروں سے ان کے لباس سے لطف تو یہ ہے نا کہ مجھے بھی میں بھی خوشحال ہوں آپ بھی ہوں ہمارے ایک کیمرمن بھی ہوں یہ جو بچہ فلور بھائے ہیں اس کو بھی ایک جو منمم لیول ہے ایڈوکیشن کا صحت کا تعلیم کا دیگر وہ ملتا ہو تب زندگی گزارنے کا لطف آتا ہے کیا رہا ہم میرے اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ بھی خوش ہیں تو لطف نہیں لیا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا میرا ہی شیر تھا زندگی اب کے میرا نام نہ شامل کرنا گر یہ تیہ ہے کہ یہی کھیل دوبارہ ہوگا اور باری طالعہ جانتے ہیں میں ناشکرہ پر نہیں کر رہا میں نے آپ سے وہ شیر کیا جو میرے دل کی کیفیت ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اچھا جی کچھ انعیت ہوگا اب کچھ پرانا پہلے نیا نیا کھیلا ہے ہمیں پرانا پرانا کھیلیں گے پرانا پرانا میں آپ کو کیا سنا دوں پرانا کچھ بھی جو اپنے تو اتنا لکھا ہے تازہ ایک چیز سنا دوں آبو چلو تازہ سناو دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا اور تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار تو جانتا نہیں ہے ابھی ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا شکریہ تو جانتا نہیں ہے ابھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا آیا اور آ کے جھٹ سے میرے معاف کیجئے آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا شکریہ مدت کے بعد مقرر ارشاد آیا اور آ کے جھٹ سے میرے پاؤں پڑ گیا مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا اور مدت کے بعد شکریہ مدت کے بعد اس کا یہ تازہ فریب تھا اچھا یہ ویسے یعنی کہ جسے جو شیر ہے وضعہ اس کو شیر کی طرح لیا جائے میرا یہ زندگی کو اور آل ویسے تجربہ ہے نہیں جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص اچھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا جس جس کو میں سمجھ نہ سکا نیک تھا وہ شخص جس جس کو میں ذرا سا بھی سمجھا فریب تھا اور وہ بال دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص دونوں جہان سے مجھے ملوا گیا وہ شخص میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا میرا وہ پہلا عشق تھا پہلا فریب تھا وہ بال گال آنکھیں وہ ٹھوڑی وہ ہونٹ ناک وہ بال گال آنکھیں وہ تھوڑی وہ ہونٹ ناک کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب تھا تو جانتا نہیں ہے بھی زندگی کو یار اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا وسیعہ آپ نے بہت سے انٹریوز بھی کیے اور وہی پاکستان ٹیلیویزن یا آپ پرائیوٹ سیکٹر پر جاب شوز کرتے ہیں تو سوال شخصیت کے اعتبار سے سوال کرنا سوال ڈھوننا سوال کی کھوج بھی ایک خاص ہنر ہے میں اس وقت چاہوں گا کہ آپ وسیعہ سے کوئی سوال کریں میں ایک سوال پوچھا کرتا تھا رات گئے کے زمانے میں اور سینکڑوں لوگوں کو ہم نے انٹریو کیا ہوگا اور میں ایک سوال آخر میں سے پوچھتا تھا کہ ایک آپ نے طبیعہ زندگی گزاری یہ کیا وہ کیا کسی بات پر ندامت ہو تو صرف ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جو پردے پڑے ہیں وہ پردے رہنے دیں باقی کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ندامت ہے بیشتر کا خیال تھا کہ میں نے بہت ٹھیک زندگی گزاری اور آئندہ بھی ایسی گزاری میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کتنے کنٹنٹ ہیں اور کتنے کمال لوگ ہیں تو وہ جس ایک آدمی نے مجھ سے کہا تھا نا کہ پردے پڑے رہنے دیں اور مت پوچھیں کہ کس کس بات پر ندامت ہے میں اسی جیسا آدمی ہوں تو مجھ سے اگر آپ سوال پوچھیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جن پر ندامت ہے سوچتے ہیں کبھی اگر ہمارا تو خیر بلیو نہیں ہے اس پہ کبھی موقع ملے تو شاید اس زندگی کو اس سے بہتر طریقے سے گزار سکے اگر ریل نف کرنا ویسی آخر میں مجھے ذرا کچھ رات گئے کی یادیں بتاؤ اس یہی سٹوڈیو میرا خیال ہے اس کونے میں اور وہ سامنے والے کونے میں وہاں آپ کی کتنا عرصہ کیا اور رات گئے نے وسی شاہ کو کیا دیا یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے میں اکثر یہ سوچا کرتا تھا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ادارے کیسے لوگ بناتے ہیں اور لوگ کیسے ادارے بناتے ہیں جب میں پی ٹی بی میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ ادارے لوگ کیسے بناتے ہیں یعنی کہ ادارہ جو ہے ان لوگوں کو کیسے کرتا ہے یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے نا کہ اگر فرس کر لیجے ہم نے دو سو لوگوں کو انٹرویو کیا تو ان لوگوں کو تو دس منٹ ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے اگر آپ یوں سمجھئے کہ ویسٹ میں اگر وہ لوگوں جن جن لوگوں کو ہم نے انٹرویو کیا واہ تو دس منٹ کے بھی کئی کئی لاک ڈالرز لیں آپ سے میں میں کیسے سوسائٹی ہر چیز کو اب پلوٹس میں پلازوں میں اور ہاؤسنگ سوسائٹی میں تولنے لگی ہے اس لیے میں ان کی آسانی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ اتنے قیمتی لوگ تھے اس قدر نایاب لوگ تھے ان کے ساتھ دو گھنٹے لائف اور پھر اس سے پہلے یا پریپریشن کے سلسلے میں تو میں جو بھی اپنے کام میں لکھنے پڑھنے میں جو بھی میری جو بھی حیثیت ہے اس سے کم از کم بھی پچاس ساٹھ گناہ وہ کم ہوتی اگر پی ٹی وی نے مجھے اس قدر خوبصورت لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہ دیا ہوتا پھر جو پروڈیوسرز تھے ہمارے ایک طویل فیرست ہے ذرفقار فروق صاحب سے لے کے آگا ذرفقار تھے کیسر تھے فروق بشیر صاحب تھے پھر بعد میں وہ دو نوجوان تھے فرہان اور کاشف وہ نوجوان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ سے ایک ایک سال چھوٹے ہیں وہ ہاں پھر تو بنٹا تو تو ساری یہ نہیں کہ اب دیکھیں ہم ہم عمر تھے مگر جو فرہان کی اور کاشف کی جو علمیت کا جو لیول تھا یا کیسر کے ساتھ جو ہم نے کام کیا تو سارے بڑے کمال لوگ تھے تو جب آپ کی اردگرد دیکھیں نا آپ جب عالم چنناوں میں کام کر رہے ہو نا تو پھر آپ کو بہت محنت کر کے اپنے قد کو اوپر اس لیول پہ لے کے آنا پڑتا ہے تو پی ٹی وی کا کمال یہ تھا کہ پی ٹی وی میں جب آپ آتے ہیں تو اگر آپ باہر سے عالم چننا بھی آئے ہیں تو آپ کو بعض وقت اپنا آپ بہونا لگنا شروع ہو جاتا ہے اتنے بڑے اردگرد بلا مبالغہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی وی کے پیڈیوسرز تو آپ چھوڑ دیجئے یہاں جو کیمرو مین ہوا کرتے تھے یعنی کہ مجھے یاد ہے وہ سرور صاحب تھے پھر ہمارے وڑائش صاحب تھے شروع میں میں نے تاریخ میراج صاحب کے ساتھ جن کے ساتھ اپنا علی اختر وڑائش صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے تو پیڈیوسر تو پیڈیوسر آپ کیمرو مین سے بھی بات کر آپ غلط شیر پڑھ نہیں سکتے تھے فوراں آپ کو کیمرو مین ٹوک دے گا کہ یہاں آپ نے گھڑھ بڑھ کی ہے وسیر دینکیو بری مچ بہت لطفایا خوش رہی ہے آپ کا شکریہ آپ نے سید وسیر شاہ کے ساتھ رائزنگ پاکستان کی یہ خصوصی نشست تجربہ کی خیال رکھئے گا اپنا خوش رہی ہے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی